آخر سجل علی کا مقابلہ کس سے ہے؟ سجل علی جو ہر ڈرامے میں غیر معمولی ایکٹنگ کر کے دبنگ کام کرتی ہیں جو جمائمہ خان کی فلمیں بھی ہیں اب کس نئی ارسمائش سے دو چار ہوں گی؟ کیا سجل علی ہماری گلیمر کوئین اشنہ شاہ، مہوش آیات، ماہرہ خان، سبا کمر، اکرہ عزیز سے دو دو ہاتھ کرنے جا رہی ہیں؟ بلکل بھی نہیں کیونکہ اب سجل علی کا مقابلہ ہوگا گمنام ہونے والی ادکاراؤں سے ایک ہی ہوگا کردار جس کا کمپیریزن کیا جائے گا ماضی سے ایکسپریشن کا، ایکٹنگ کا، باڈی لینگویج کا سب کا ہونے والا ہے امتحان کیونکہ سجل علی اب بننے جا رہی ہیں فاطمہ جنا کیا خاص بات ہے اس کردار کی؟ یہی سوال ذہن میں آتا ہے کیونکہ سجل علی کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا لائف کا بیس کریکٹر ہوگا لیکن ٹھہریے ٹھہریے کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا سجل علی تین گمنام ادکاراؤں سے کوئی مقابلہ نہیں کریں گی؟ وہ گمنام ادکاراؤں ہیں جو اب نظر نہیں آتی لیکن ان کے کردار سبی کے ذہنوں میں ترو تازہ ہیں جنہوں نے فاطمہ جنا کا کردار ادا کیا جی ہاں سپر ہٹ فلم جنا میں فاطمہ جنا کا کردار ہالی ووڈ سٹار شیرین شاہ کے پاس آیا تو انہوں نے مختصر سے کردار میں حقیقت کا رنگ بڑھ دیا اور پھر پٹیوی ڈراما جنا سے کادیازم بنا تو فاطمہ جنا کے لیے دو ادا کرائیں تھی جوانی کے روپ میں شہزادی زیدی تھی تو عمر رسیدہ فاطمہ جنا بنی زینب انساری اب شری شاہ ہو شہزادی زیدی یا پھر زینب انساری تینوں ہی گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں لیکن تینوں نے جو ایکٹنگ کی تھی وہ تھی دمدار اب چہدہ اگست کو جب فاطمہ جنا کے کردار میں سرجل علی OTT پلیٹ فارم پر آئیں گی تو یہ کریکٹر ینگ ٹو اولڈ ہوگا جس میں سرجل علی کو واقعی دکھانی ہوگی اپنی زندگی کی بہترین ایکٹنگ تو وہیں دیکھنے والے یاد کریں گے شری شاہ شہزادی اور زینب کو اور ہو نہ ہو کمپیریزن تو ہوگا ہی یعنی سرجل علی کا صحیح معنیوں میں امتحان ہونے جا رہا ہے موسیقی